السلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل اسنین آپ کو یاد ہوگا بلے کا نشان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر فیصلہ آیا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ چلا گیا تھا اور مختلف نشانوں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ازاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا کل اس کیس کے فیصلے پر نظرسانی درخواست پر سمات ہونی تھی لیکن ایڈوگیٹ حامد خان کی جانب سے التوا کی درخواست آگئی یہ وہی کیس ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک کھوکلا بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی کہ ان سے بلہ چھینیا گیا ہے کل اب اس کیس کی نظرسانی درخواست پر سمات ہونی تھی چیف جسس قاضی فائصہ اپنے ممکنہ ریٹائرمنٹ سے قبل اس درخواست پر نظرسانی کی سمات کرنا چاہ رہے تھے کل یہ کیس لگا تھا لیکن حامد خان کی جانب سے اب التوا کی درخواست آگئی اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ انسر بات کرتے ہیں چلکے بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہ پر تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام رہتا ہے کہ چیف جسس قاضی فائزی صاحب ان کے ان کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے کیسز نہیں سنتے التوا کی درخواست ہیں یہ خود ڈالتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور حقیقت میں تو زمین اسمان کا فرق ہے تو سوشل میڈیا پر وہ جو بھی پرسپشن بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں وہ تو بغز قاضی قاضی فوبیا کہیں قاضی صاحب کی نفرت کہیں کچھ بھی کہیں وہ اس کا شکار ہے لیکن جب حقیقت میں پریکٹیکل یہ ہم دیکھتے ہیں کوٹ کے اندر تو ان کے اپنے ہی وقلا کی جانب سے جو ہے وہ درخواستیں ڈال دی جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ویلیبیلٹی نہیں ہے ہم گھرلو مسلوفیات کی وجہ سے بیزی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم بیرون ملک چھٹیوں پہ ہے جنرل آر جنرمنٹ ہے تو مہربانی کریں یہ کیس سماعت کے لیے نہ لگائیں اور یوں پھر خود جو ہے ان کے وقلا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چھٹیوں کی اپلیکیشنیں دیتی ہے اور سوشل میڈیا پہ پھر جو طریقہ انصاف کے ورکر رہے ہیں یا سوشل میڈیا انفلینسرز ہے وہ پھر یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے کیس جو ہے وہ اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں تو ان کی سماعت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو آلریڈی اس طرح کا ایک اور کیس بھی یاد ہے آپ کو جس میں حامد خان نے ہی ارجنڈمنٹ دی ہوئی تھی اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے تو اس کے بعد جب وہ کیس سماعت کے لیے لگا تو جسٹر جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ کی طریقہ انصاف کے والے نے یہ پرپیگنڈا کیا کہ یہ کیس جو ہے وہ جمال خان مندوخیل کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے حامد خان کو کہا کہ آپ بتائیں کہ میری وجہ سے نہیں لگا یا کس وجہ سے نہیں لگا تو وہاں پہ حامد خان نے کہا کہ جی وہ تو میں نے چھٹی کی درخواست دی تھی تو میری اویلیویلٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے کیس میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی تو بیانے ہی اسی طریقے سے اب جو ہے حامد خان کے پاس وقلہ سے تقاریر کرنے کے لیے وقت ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف تقریریں کرنے کے لیے وقت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کیس پہ پیش ہونے کے لیے وقت نہیں ہے نہیں ہے بالکل وقت بات یہ ہے کہ وہ اس ٹائم وقلہ تحریک کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سبریم کورڈ بار اسوسییشن کے انتخابات کی بیسکلی وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس مہینے کے آخر میں سبریم کورڈ بار اسوسییشن کا چناؤ ہون ہے اور اس میں خود حامد خان گروپ اور دوسری سیڈ پہ جو ہے یہ آسمہ جھانگیر کا گروپ جو ہے وہ مد مقابل ہیں تو حامد خان اس میں مصروف ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی مصروفیات ہے اور میں انٹرا پارٹی الیکشن نظرسانی کیس میں پیش نہیں ہو سکتا لیکن اس میں مجھے کچھ اور وجہ بھی نظر آ رہی ہے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ممکنہ طور پہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ اس کیس میں جہاں وہ سماعت کے لیے چونکہ اب لگ گیا ہے اور قاضی صاحب چونکہ ابھی پچیس کی تاریخ بھی ان کے قریب آ چکی ہے کہ شاید وہ ریٹائر ہو جائیں تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی یہ کیس فکس کیا جائے مجھے تو اس جو التوا کی ان کی درخواست ہے حامد خان کی اس میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ بہو ضرور آ رہی ہے یہ بات دیکھیں یہ تو اگر ریٹائرمنٹ ان کی ریٹائرمنٹ ہو بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ تاریخ انصاف کی خام خیالی ہوگی کہ آئندہ چیف جسٹس کوئی بھی ہے منصور علی شاہ ہیں یا جو بھی ہیں ابھی تو آئینی ترمیم ہونی ہے تو یہ پاکستان تاریخ انصاف کی خام خیالی ہوگی کہ سب کچھ ریورس کیا جائیں نہیں ان کو صحیح منصور علی شاہ پہ بہت زیادہ توقعات ہیں بہت زیادہ کیونکہ جب ان کو یہ پتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے نہیں ہے تو صحیح وہ بھی ہمیں معورہ آئین جا کے دین کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں اور منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے تو ان کو یہ بھی امید ہے کہ یہ جو مخصوص نشست انٹرپارٹی الیکشن والا جو کیس ہے اس میں ان کو بڑا رلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ دیکھیں بڑی اہم نویت کا یہ میٹر ہے آلریڈی اس کو آپ کنیکٹڈ دیکھیں ایک تو انتخابی نشان ان سے چلا گیا اور پھر الیکشن ہوئے اس میں کوئی ابزرویشن نظرسانی میں ایسی آ سکتی ہیں جو ان کو فیور دے سکتی ہیں دوسرا یہ بھی ہے اس کو آپ اس زمرے میں بھی دیکھیں کہ طریقہ انصاف نے اس کے بعد بھی الیکشن کرائے تو وہ بھی الیکشن کی لیجٹی میسی ابھی انڈر چیلنج ہے الیکشن کمیشن میں لیکن این اسی صورت میں جب یہ الیکشن کمیشن میں یہ میٹر زیر سماعت ہے تو سبریم کورٹ کے آٹھ ججز نے جو ہے وہ لیجٹی میٹ چیئرمین بھی تسلیم کر لی آپ بریسٹر گوھر کو اور جنرل سیکٹری امر ایوب کو مخصوص نشستوں والے کیس میں جس کو اگر آپ کہیں ایک ساتھ جوڑیں تو قاضی صاحب کو منحہ کر دیں اور اس کے بعد والے اس میٹر جو چیف جسٹس ہیں اس کے سامنے یہ کیس لگائیں تو اس میں کوئی اور بریک تھو ہو سکتا ہے تو یہ حامد خان جو ہے نا وہ بڑے گاک وکیل ہیں تو وہ ایسے انہوں نے ارجنمنٹ نہیں ڈالی کہیں کہ یہ ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کی کلکولیشنگ کر کے انہوں نے یہ موو چلی لیا لیکن بلے کے نشان والے کیس پہ یا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے پر جو فیصلہ آیا اس کے بعد کافی ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں کافی کچھ ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں یہ صرف تشریح تک ہی رکے گا ریوارس دیکھیں جب آپ جسٹس سائی منصور علی شاہ کی بات کرتے ہیں نا وہ ان کو بڑا ملقہ حاصل ہے وہ ٹائم کو ریوارس بھی کر سکتے ہیں ٹائم کو آگے بھی کر سکتے ہیں جب منصور علی شاہ ہو آپ اس سے کچھ بھی بیعید کر سکتے ہیں وہ وان ایٹی سائی وان کا کمپلیٹ جسٹس بھی لے کے آکے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سائی جو ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو تھا اپنا آرمی چیف تھے جنرل باجوا ان کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا تو انہوں نے گھڑی کو آگے کر دیا تھا چھ مہینے کے لیے اور چھ مہینے ان کو آرمی چیف مقرر کیا اور پھر پارلیمان کو کہا کہ آپ قانون سازی کرنی ہے تو اس کو آئینی ترمیم کر کے یا قانون سازی کر کے اس کو آپ ایکسٹینشن دے دو لیکن چھ مہینے ایکسٹینشن تو صحیح منصور علی شاہ نے دی ٹھیک ہے وہ کیونکہ وہ دونوں جاتے ٹیر ہو گئے تھے بعد میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو جو ہے یہ معاملہ نمٹانا چاہا رہے تھے لیکن منصور علی شاہ نے کہا ہمیں بیچ کا راستہ نکالنا ہے تو گھڑی ہمیں آگے کرنی چاہیے تو یہ منصور علی شاہ نے چھ مہینے گھڑی آگے کی یہ مقصود نشستنو والے کیس کے اندر پری الیکشن میں بھی چلے گیا تو گھڑی ریورس بھی کر دی تو صحیح منصور علی شاہ سے کچھ بھی لیکن منصور علی شاہ چیف جسٹس اگر تو بنتے ہیں تو سپریم کورٹ پھر بھی واحد سٹیک ہولڈر نہیں ہے باقی سٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے معاملہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا پاکستان طریقہ انصاف سے جڑی ہے باقی سٹیک ہولڈرز بھی ہیں ایکانومی ہے آپ کی بہت کچھ ہے وقلہ کی آپ نے حامد خان کی بات کی کہ وہ وقلہ سے جو ہے تو ان کے ان کو انگیج کر رہے ہیں الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن آف پاکستان کے یہ بتائیں کہ حامد خان گروپ یا پاکستان طریقہ انصاف وقلہ کو متحد کرنے میں کامیاب ہوگی آئینی ترمیم کو لے کر وقلہ تو میں دیکھیں اس ٹائم وہ اپنی کوششیں تو کر رہے ہیں نا دیکھیں دونوں اطراف دونوں فریقین ایک سیڑ پہ حکومت اور ان کے اتحادی جو آئینی ترمیم کے حق میں ہیں چھبیسی میں آئینی ترمیم کے دوسری سیڑ پہ طریقہ انصاف اور ان کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو چانے والے ہیں وہ دوسری سیڑ پہ ہیں تو ایسے صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقلہ کی سب سے بڑی نمیندہ تنظیم ہے پاکستان بار کونسل تو پاکستان بار کونسل نے تو اپنا مجوزہ اپنا کیا نام ہے مسفضہ بھی حکومت سے شیئر کر لیا انہوں نے اینی ترمیم کو خیر مقدم بھی کیا اینی عدالت کے قیام پر بھی اتفاق کیا اور اپنی کچھ تجاویز بھی دے دیں ٹھیک ہے وہ جو آل آور دی پاکستان وقلہ تنظیم ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بھی یہی کیا ہے اب سندھائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی یہی کیا ہے لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں پہ حمد خان گروپ کی ایک سریعت ہے یا طریقہ انصاف والی وہ تو اپنے طور پر اٹیمپٹس کر رہے ہیں ان کی جانب سے ایک موو آئی تین سو ستر یا تین سترہ وقلہ کے آئے کے لیٹر آیا تو وہ انڈیویڈیل ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وقلہ تحریک انہوں نے چلانے کی کوشش کی کئی دفعہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں جیسے منصور علی شاہ کی حمایت میں اور چیف جیسے قاضی فیضی صاحب کے خلاف وقلہ ان کو سپریم کورٹ کے باہر سجاج کی کال دی لیکن آپ کو پتہ ہے چالیس ایک دو چالیس وقلہ ہی کٹھے ہوئے بمشکل اور دوسرے پہ ساؤ ڈیٹھ ساؤ وقلہ بمشکل ہی کٹھے ہوئے تو وہ تو وقلہ تحریک اس طرح کا مومنٹم نہیں بنے گا جو ماضی میں وقلہ اس وقت سیچویشن اگر اینی ترمیم آ بھی جاتی ہے اور کچھ جج استیفہ بھی دے جاتے ہیں تو بھی وقلہ مومنٹم نہیں پکڑ پائے گی وہ اس کی ظاہر ہے آج کل جو وقلہ ایکٹیو ہوئے ایک تو ایسپیکٹس کا یہ ہے کہ آگے الیکشن ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا اپنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامباد کی حدود تک جو وقلہ ایکٹیو ہے ان ججز کی پینٹریشن بہت ہے انفلنس بہت ہے جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز میں سے ایک جج ہے جنہوں نے جو ہے تو جن کی انفلنس اسلامباد کی حد تک بہت زیادہ انفلنس ہے بکلہ میں فیلوک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ طیب علوص صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین فیلوک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ